عبران خان کو ملے ریلیف کی مثال پر منشات کے بڑے ملزم کو زمانت مل گئی نیجی ٹی وی کے مطابق سپرین کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکھیں بینچری کیس پر سمات کی دوران سمات جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ ملزم پر چودہ مقدمات ہیں زمانت کیسے دے دیں منشات کے دھندے کا ملزم زمانت نہیں سزا کا حق دار ہے جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ منشات معاشرے کے لیے ناسور ہیں اور تعلیمی اداروں میں بھی یہ ناسور کھین رہا ہے جس پر منشات فروغت ملزم عبید اللہ کے وکیل غلام سجاد گوپانگ نے کہا کہ آرٹیکل 25 کے تحت میرا موکل اور بانی پی ٹی آئی برابر کے شہری ہیں اور عدالت نے دونوں کو آرٹیکل 25 کے تحت ایک نظر سے دیکھنا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کا اس زمانت کیسے کیا تعلق ہے جس پر وکیل نے جواب دیا کہ عمران خان کو 200 سے زائد مقدمات کے باوجود سپرین کورٹ نے سائفر کیس میں زمانت دی اس وقت گوچھان مقدمات میں صدایابتہ تھے میرے معاقل کے خلاف تو صرف 14 مقدمات ہیں وہ زمانت کا زیادہ حق دال ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے مقدمات کے نوعیت کا نکتہ اٹھایا گیا تو وکیل نے جواب دیا کہ بانی پی ٹی آئی پر دہشت گرڈی کے مقدمات ہیں سائفر کیس میں تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مٹن اور دیسی مرغہ کھانے کو ملتا ہے میرے معاقل کو ایسی کوئی سہولت جیل میں دستے آپ نہیں جس کے بعد تین اکنی بینچ نے وکیل کے دلائل پر مرزم عبیدلہ کی زمانت درخواست منظور کر دی